پکڑ لیا تو اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ ساتھ کھیلے سے ہوگے تو آج کا علاق جو ہے بہت ہی مزے والا ہونے والا مزے کا ہونے والا تو پورا ضرور دیکھ رہے اور ویڈیو کو لائک کرنا چلے کو سبسکرائب کرنا تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے پیجن لیے ہیں پیجن لیے ہیں دو اور جو ان کی طرف دیکھے بہت سے جو عوارہ پیجن ہیں وہ ہمارے شد پہ آکے بیٹھتے ہیں تو ہمارا ہم نے کون سے پہلے رکھے ہوئے تھے تو اس لیے ہمارا ایکسپیئنس نہیں ہے تو میں نے جو ہم نے تھوڑی دیر ہو گیا چار پانچ دین ہو گئے ہیں گولڈی اور گولڈن کے پر نکال رہے ہوئے تو تھوڑا تھوڑے ان کے بھی جو پر بھی آ چکے ہیں اور اب میں ٹرائی کرنے لگا ہوں ان پر ان کو کیسے پکڑنا تھا کہ کوئی اور ہمارا کبوتر آئے تو ہم اسے آسانی سے پکڑ سکیں اور وہ بھی ہمارے شد پہ رہنا سیکھ جائے تو چلے پھر پہلے ہم جو ہے اپنے جو پیجن ہیں انہیں کسی ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں جس سے وہ پکڑ لانے مشکل ہو اور اسی سے ہماری ٹریڈنگ جو ہے وہ سخت ہوگی تو جو ہمارے پیجن ہے وہ ہے یہاں پر چھاؤں ہیں گولڈی اور گولڈن کو شاید پرنی لگ رہی تھی اس لیے وہ یہاں پر چلے جائے تو پانی بھی کر رہا ہم نے اپنا جو ہے وہ ضائع کر دی گیا اور دونے ڈالے تھے میں نے وہ شاید ہم نے کھا دیا یا پھر دوسری جو پارٹی ہے مرگیوں کی انہوں نے کھا دیا تو پہلے یہاں سے نکالتے ہیں یہ رہے بھی ہمارے گولڈی اور گولڈ تو یہ جائیں گے اسی سائیڈ پہ جہاں پہ جاتی ہے یہ چھت کی اس سائیڈ پہ جائیں گے ان کی فیوریر سائیڈ ہے بہت ہی انٹرسٹنگ کام کرنے والے ہیں آپ نے ضرور دیکھنا ہے تو پہلے ہم پکڑ لے گے اپنی گولڈن کو ہم نے اپنی گولڈن کو پکڑ دیا اور رہے گیا گولڈ بھی اس کو بھی ہم پکڑ لے گے ٹرائی ابھی کار رہی ہے انڈے کی اس کے پر کافی بڑے ہو چکے ہیں ابھی تقریباً چار سے پہنے دن ہو گیا اس کے پر نکالی ہو ان کے تو پر ان کے نئے آ چکے ہیں اب یہ ٹرائی کرتے ہیں فلائی کرنے کی ابھی عویس کو پکڑنے کا طریقہ بھی آ چکا کہ کبوتر کو کیسے پکڑتے ہیں آہستہ آہستہ ٹرین ہو جائے گا یہ دیکھیں پورا جو ہے کبوتر بازو کی طرح کبوتر کو پکڑا ہو گا ہے تو یہ رہی ہمارے گولڈن اور یہ گولڈی تو ہمارا پیجن نیچے چلا گیا یہاں سے چھتے چلانگ لگا کے حالانکہ اس کے پر کاٹے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی چلا گیا عویس پکڑنے لگا ہے اب اسے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو کبوتر وہ اب ان نے تقریبا پانچ سے چھ دن بعد فلائی کرے گا اڑ سکے گا تو آپ نے کمینٹ سیکشن میں یہ بتانا ہے کہ اب دوبارہ اس کے پر نکال دیں یا پھر رہنے دیں کبوتر بازو نے پکڑ لیا اور یہ رہی مادہ کبوتری یہ ابھی اوپر ہی ہے ابھی دوبارہ سے ٹرائی کرتے ہیں کہ کبوتر کو ابارہ کبوتر کو کیسے پکڑنا ہے پہلی اٹیمٹ میں عویس جو ہے وہ فیل ہو چکا ہے اڑا دیا آپ نے ایسے تو نہیں پکڑا جائے گا اب دوبارہ اسے رکھو دوبارہ نہ نیچے چلا جائے یار آرام سے رکھو چلو ٹھیک ہو گیا اب جو ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کرو گولڈن کو پیچھے سے پیچھے سے جاؤ پیچھے سے ہسے پکڑنا ہے ہسے پکڑنا ہسے پکڑنا ہے ہسے پکڑ ہو گیا ہسے پکڑ نیچے پہل ہو گیا ابھی اسے پکڑو ہمارے گے ہمارے گے ہمارے گا ہمارے گے پکڑ لیا ایسے پکڑتے ہیں بھئی آجتا ہے ٹھیک ٹریننگ ہوگی میں نے کون سے پہلے کسی کو پکڑا ہے یہ ہے کہ جب آپ پکڑ رہی ہو نا تو نزدیک جا کے اچانک سے ہاتھ تیزی سے چلانا بڑتا ہے اگر آپ آجتا چلائیں گے تو وہ باگ جائے گا تو ابھی جو ہے یہ ٹرین ہو گیا ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ ابھی فلائی کر رہا ہے کیونکہ اس کے پر بھی نئے آ چکے ہیں نیچے سے جو ہے اب دوبارہ سے لے آو تو جو ہے وہ وہاں سے ابھی دوبارہ جو ہے پکڑ لیا پیجن اپنے ہاتھ میں ویس اکٹھے چھوڑو دونوں کو کون جو ہے وہ کٹے ہوئے پروں کے ساتھ اچھا اڑتا ہے چلو وان ٹو ٹری ابھی اچانک سے نیچے گئے رہے ہیں کیونکہ پہر ان کے چھوڑتے ہیں جو ہے کہ کبوتری کو پکڑنے میں نے کام ہویا ابھی میرا طریقہ آپ دیکھنا میں نے کبوتر کو بہت تیزی سے پکڑا بہت سین ہے ارکار نہیں کر سکا یار بروسلی کی سپیڈ میں پکڑا میں نے ابھی دیکھنے سے ہمارا کبوتر پکڑنا ہو تو مجھے میرا نمبر لے لو مجھے آپ نے کال ملانی ہے پکڑو اسے بھی اور ماشاءاللہ یار رہنے دو رہنے دو اسے اپنے بازو پر بیٹھنے کا ٹرین بھی کرنا ہے یار اپنے ساتھ فرینڈلی بھی کرنا ہے یہ نہ ہو کہ یہ ہم سے ڈرتے رہیں یہ دیکھیں ایسے آپ نے کرنا ہے فرینڈلی کرنا ہے آ جاؤ آ جاؤ بھئی آ جاؤ اور پارس کے پہلے سے زیادہ نکل آئے ہیں اس لیے یہ ٹرائی جو ہے فلائی اچھا کر رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ کبوتر جو ہے نا مرگی کبوتر کے پیچھے لگ گیا انہیں یہ ہے کہ میرے بچوں کو کوئی نقصان اپ جا دی یہ بورٹ یہ دیکھیں نئے گار پر قبضہ کر لی ہے جیسے کہ ہم نے آپ کے ساتھ نے یہ اپنے جو گولڈن اور گولڈی ہیں انہوں کو پکڑنے کی دو تین ٹرائی کی ہیں اور ہم ایک دفعہ میں نے پکڑیا اور ایک دفعہ بھائی نے اور ایک دفعہ میں نے کام رہا تو آج ہاں تھوڑی سا ہم ایکسپارٹ ہو گئے ہیں تو ایسے ہی ہم روز اگر ٹریننگ کریں گے تو دو تین چار دن میں ہم جو ہے اوارک بوتر کو آسانی سے پکڑنا سیکھ جائیں گے تو یہی تھی آج کی ویڈیو بیٹ کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے تین کو سبسکرائب کیجئے پھر ملیں گے کسی اچھے سی ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا اپنے کا بہت سارا خیال کیے اور آپ نے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ ہمیں دوسری دفعہ ان کے جو پار ہیں وہ نکال نہیں ہے تو ہمیں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ یہ جب ان کے پار نکلے تو اوڑنا جائیں کیونکہ ابھی تک یہ ہم سے اچھے فرینڈلی نہیں ہوئے اگر کوئی ایک سپارٹ بھائی ہے تو ضرور بتائیں خدا حافظ